جواد احمد کے والد سے ملے اور جواد کی زندگی سے متعلق مختلف پہلوں پر بات کی زاہر پلوٹکل سائنس کے بنیاد پر ہی سیاست ہوتی ہے بلکل انہوں نے بہتر فیصلہ کر لی ہے آپ نے جو تعلیم دی جو تربیت کی آپ سمجھتے ہیں کہ یہ اس کا اب عملی نمونہ بن کے لوگوں کو دکھائیں گے یہ اب عملی شکل ہے کیونکہ ہم تو پڑھاتے رہے ہیں نا تھیری اب یہ ہے کہ یہ عملی شکل ہے کہ کسی شخص نے اپنے آپ کو اس میدار میں اتارا ہے اور اس میں اس کو جسٹیفائی کرنا چاہیے جواد صاحب کی کون سی عادت آپ کو سب سے اچھی لگتی ہے یہ جواد صاحب نے شروع سے ہی سچ بول ہے کھری بات کرتے ہیں اس میں کسی کی زندگی منافقت نہیں کرتے اور یہی مجھے بہت اچھی بات لگتی ہے آپ نے بینگ اپروفیسر آف پولیٹیکل سائنس آپ نے تو سارے نظاموں کا بڑا کلوزلی مشاہدہ کیا پڑے آپ نے اور پڑھائے بھی تو جو سیاست ہے اس میں تو زیادہ تا جھوٹ بولا جاتا ہے اور جھوٹ بکتا ہے تو ایسا آدمی جو سچ بولتا ہو جو کھرا ہو کیا وہ اس شعبے میں فٹ ہو جائے گا یا خدا نہ خواستہ مس فٹ ہو گا نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے اگر کوئی آدمی اپنے مقام پر کھڑا ہے تو اس کو کوئی رکاوٹ نہیں پیش آ سکتی ہمارے ملک میں جو سب سے بڑا آدھی آج جا پیدا ہوا وہ تو قائدی آزم تھا قائدی آزم نے کبھی جوٹ نہیں بولا وہ سچی بات کرتے تھے کھری بات کرتے تھے اور انہوں نے اپنے لیے بڑا مشکل راشتہ منتخب کر لیا تھا لیکن یہ ہے کہ انہوں نے اس کو جیسٹیفائی کیا اگر آپ کو پیار نہیں ہوا گانوں میں وہ فیلنگ کہاں سے آئی دنیا میں کوئی ایسا انسان نہیں ہے جو اس تجربے سے نہ گزرا ہو بس شرط ہے کہ وہ کسی جزیرے میں کیلہ دیتا ہو مسابات پر مبنی نظام کا نفاظ دنیا میں کہیں ممکن ہے؟ دیکھیں مسابات کے اوپر تو بلکل ممکن ہے اگر آپ یہ کہیں نا کہ انسانوں کو سب کو ایک جیسا برابر کر دیا جائے تو یہ تو ہم بھی نہیں کہتے اور کوئی بھی نہیں کہتا جواد احمد کے ہمراہ گھر سے پارٹی آفس کے لیے روانہ ہوئے گانے اگر آپ کے سنے تو اس کے مطابق تو آپ بہت زیادہ رومانٹک ہیں لیکن سیاست اس سے انٹائرلی ڈیفرنٹ ہے رومانس کے بھی آخری حد تو عشق ہی ہوتا ہے اور عشق وہ تو جنون سے ہی کرنا پڑتا ہے تو سیاست دوسری طرف میں سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑا رومانس ہے لائف کا اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ لوگ کے لیے سب سے بہتر کوئی بھی ترقی کے لیے یا خوشحالی کے لیے یا بہتری کے لیے کوئی کام کر سکتے ہیں وہ سیاست دوسری ہو سکتا ہے وہ کسی سوشل برک سے نہیں ہو سکتا وہ سیاست سب سے بڑا سوشل برک ہے میرا خیال ہے کہ ایک رومانس کے ساتھ ہی سیاست کرنی پڑتی ہے پھر ہی آپ کو ڈرنی لگتا پھر ہی آپ کسی کی پروار نہیں کرتے ادھوائی سے لوگ جو ہیں وہ میرا خیال ہے کہ ڈر کے مارے نہ تو وہ صحیح محبت کر سکتے ہیں نہ ہی مساست کر سکتے ہیں جواست یہ برابری پارٹی پاکستان اس کی یہ کوئی آپ کی کیمپین چل رہی ہے یا لوگ خود سے دل سے آپ کی آواز بن رہے ہیں دیکھیں ہماری جو پولٹکس ہیں محسن صاحب یہ والنٹیرزم کی اوپر ہے کیونکہ نہ تو ہمیں کوئی سمایہ دار فنڈ کرتا ہے نہ ہمیں کوئی جگہ دار کرتا ہے نہ ہمیں کوئی بڑا لینڈ اونر کرتا ہے نہ کوئی مافیاز کرتے ہیں شوگر مافیاز نہیں کرتا ہمیں ہمیں ٹیمر مافیاز نہیں کرتا ہمیں پروپٹی مافیاز نہیں کرتا ہم لوگ خود اپنے پیسوں سے کرتے ہیں اور پھر جو لوگ سمجھتے ہیں کہ میڈل کلاس کے ہیں محنت کچھوں کے اندر سے ہیں نوجوانوں کے اندر سے ہیں وہ خود پھر ہمارے ساتھ کانٹیبیوٹ بھی کرتے ہیں اور یہ خود بھی لگاتے ہیں تو یہ ایک والنٹیئر مومنٹ ہے جو برابری باری پاکستان ہے اور یہ اس لیے تحریک بنے گی جوانی میں عاشق مزاج تھے یا اپنی ذات میں گم سمجد عاشق مزاج میں اس طرح نہیں رہا کبھی بھی کہ دل بھینک ہوتا ہے لیکن یہ ہے کہ مجھے اچھے لوگ اچھے لگتے ہیں وہ چاہے مرد ہوں چاہے خواتین ہوں چاہے بچے ہوں جن کے اندر مجھے کوئی ٹیلنٹ نظر آیا جن کے اندر کوئی ایون اگر کوئی پیارا کوئی بچے سے لے گے بڑا تھا کوئی خوبصورت انسان ہو فیزیکلی بھی یا منٹلی یا کوئی اس کا اور کوئی ٹریڈ ٹیلنٹ ایسا ہو تو مجھے افکورت اچھا لگتا ہے میں بھی انسان ہوں اسثیٹیکس میرے بھی بڑے اچھے ہیں ڈیویلپڈ ہیں لیکن میرا خیال ہے کہ آپ دوسری والی بات جو نا وہ ٹھیک ہے میں زیادہ تر اپنے اندر ہی رہا ہوں اور میں نے اپنے آپ کو بہت سمجھنے کی کوشش کی ہے میری اپنے آپ کو سمجھنے کی وجہ سے مجھے لوگوں کی بھی تھوڑی بہت سمجھ آئی ہے اگر آپ کو اس طریقے سے کوئی پیار نہیں ہوا تو آپ کی گانوں میں وہ فیلنگ کہاں سے آئی میں نے جناب شہری بہت پڑی ہے اور میں نے کہا تو پہلے بھی کہا کہ محبت کا عزبہ تو میرے اندر بھی ہے آرٹسٹ نمیشہ تھی امیجنیٹی ہوتا ہے تو آپ محبت کوئی انسان کرے نہ کرے کوئی نہ بھی ساری عمر کرے وہ پھر بھی فیل کر سکتا کہ وہ ہوتی ہے کیونکہ انسان کے اندر جذبے ہی سارے ہوتے ہیں تو اس لیے میرا خیال ہے کہ میرے اندر تو پتہ جا ہوتا موجود بھی ہے لیکن میں نے لوگوں کو بھی ایکسپیرینس کر کے مشاہدات کر کے بھی کافی سکھا ہے جذبے کیا تک ہے یا اثر میں بھی اس کو کئی عزمائے یہ تو بڑی پرائیویٹ سی بات ہے جی لیکن یہ ہے کہ یہ میں بتا رہتا ہوں آپ کو کہ دنیا میں کوئی ایسا انسان نہیں ہے جو اس تجربے سے نہ گزرا ہو بس شرط ہے کہ وہ کسی جذیرے میں کھیلا رہتا ہوں پارٹی آفسس میں جنرل باڈی میٹنگ کے لیے آئے پارٹی اخدداروں سے ملاقات ہم اس وقت جو کر رہے ہیں پارٹی کے اندر بیروزگاری کے اوپر ہم اس پورے ملک کے اندر ایک پیغام دینا چاہتے ہیں لوگوں کو کہ نوجوان جو ہیں بہت بڑی تعداد میں بیروزگار ہیں پاکستان کے اندر گورنمنٹ کی کوئی پولیسی ایسی نہیں ہے جس کے اندر وہ بتائے کہ آرٹیکل تھری پہ ہی عمل درامت کرا جائے گے جی ہر انسان کو اس کی اہلیت کے مطابق کام دیا جائے گا اور اس کام کے مطابق اس کو محافظہ دیا جائے گا جو کہ آپ کی کانسیوشن میں آرٹیکل تھری میں لکھا ہوا ہے مساوات پر مبنی نظام کا نفاظ دنیا میں کہیں ممکن ہے؟ دیکھیں مساوات کے اوپر تو بلکل ممکن ہے اگر آپ یہ کہیں نا کہ انسانوں کو سب کو ایک جیسا برابر کر دیا جائے تو یہ تو ہم بھی نہیں کہتے اور کوئی بھی نہیں کہتا کوئی لمبا ہوتا ہے کوئی چھوٹا ہوتا ہے کوئی گورا ہوتا ہے کوئی ساملہ ہوتا ہے کسی کے آنکھیں بڑی ہوتے ہیں کسی کے آنکھیں درمیان ہی ہوتی ہیں کسی کے بال ہوتے ہیں کسی کے نہیں ہوتے ہیں یہ چیزیں انسانوں میں مشہسرہ رہیں گی ہم جس برابری کی بات کرتے ہیں جس مساوات کی بات کرتے ہیں ایک تو وہ عام طور پر رکھا جاتا ہے نا کہ انصاف کی نظر میں قانون کی نظر میں سب برابر ہوں سب کے ساتھ انصاف ہوں لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ اس سے آگے ایک چیز ہے وہ یہ ہے کہ تمام لوگ جو دنیا میں پیدا ہوتے ہیں وہ اس دنیا میں جو کچھ بھی اکتا ہے جو کچھ بھی بنتا ہے جو کچھ بھی ملتا ہے ان کو اس پہ دسترس ہونی تھی کیونکہ وہ انہوں نے بنایا ہوتا ہے عام طور پر جو مزور کسان میرے کش ہوتے ہیں انہوں نے ہی وہ چیزیں تعمیر کی ہوتی ہیں انہوں نے ہی وہ چیزیں اپنے ہاتھوں سے بنائی ہوتی ہیں کھانے سے لے کے روز برہ کے استعمال کی تمام چیزیں ہیں اور وہی ان کو ملنی رہی ہوتی تو ہم سمجھتے ہیں کہ برابری کی بنیاد پر لوگوں کی ضروریات پوری ہونی چاہیے ان کے بچوں کو تعلیم برابری کی بنیاد پر ملنی چاہیے ان کے علاج کی جو فیسیلٹی ہے وہ برابری کی بنیاد پر سب کو ملنی چاہیے تو ریاست ان چیزوں کا ذمہ لے تو میرا خیال ہے کہ یہ تو اگر آپ دیکھیں ہیں کہ انبیاء علیہ السلام سے لے کے جتنے بڑے بڑے ریفارمسٹ ہوئے ہیں جتنے بڑے بڑے انقلابی ہوئے ہیں ان سب نے اسی کو انچور کرنے کی کوئش کی ہے تو یہ کوئی اتنا چھمے والی بات نہیں ہے یہ بلکل ہو سکتی ہے اور بہت سے ملکوں میں دنیا میں کسی نہ کسی لیول پر اس کو اچیف کیا گیا ہے